ندامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اور اس کی خاطر اپنے خاندان والوں کو چھوڑا اور جان و مال سب کچھ قربان کی خود فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے اسلام قبول کرنے کا شرف پایا اس دن سے ساتھویں دن تک کوئی اسلام نہ لیا اور میں تیسرے نمبر پہ تھا جس نے اسلام قبول کیا حضرت سعید بن بردان اللہ کیا بات ہے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جس میں یہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاقع کے دنوں میں درختوں کے پتے کھائے تھے حضرت سعید بن نبی وقاص اس دن سرکار کے ساتھ تھے جب درختوں کے پتے کھائے یہ ہم چیزیں کھا رہے ہیں نا ترہ ترہ کی اور گھر میں جا کے کہتے ہیں بیگم سے یہ کیسا پکایا ہے پکانا آتا نہیں ہے شادی کروا دی تیرے ماں باپ نے مسالہ نہیں ہے نمک نہیں ہے ارے بھائی درختوں کے پتے کھا کے صحابہ اکرام یہاں تا پہنچے آپ کس چکر میں ہو بھٹیار کھانے سے ڈال چول نہیں کھاتے کہ سستی ہوتل ہے بارہ سو روپے کا برینڈڈ ڈال چول کھائیں گے اس سے بھی برے ذائقے والا ایسا نہ کرو بھائی درختوں کے پتے سرکار کھا رہے ہیں جن کے لئے کائنات بنی وہ نہ ہوتے تو درخت ہی نہ ہوتا تو فرماتے ہیں حضرت سعید نبی وقاص کہ جب سرکار دوان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم میرے پاس کچھ کھانے کو نہ تو تو ایک وقت ایسا ہے کہ ہم نے درختوں کے پتے کھائے اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ سرکار دوان صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا فرماتے تھے حضور دعا فرماتے تھے اللہ میرے سعید بن ابی وقاص اس کی تیر اندازی کو درست کر دے اور دوسری دعا کیا فرمائے کہ اللہ یہ تجھ سے جو مانگے سے دے دیا کس جو دعا مانگے سے کبھول دے کیسی دعا ہے اچھا یہ تو سرکار تھے ہم اور آپ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں لیکن اس طرح کی دعایں اس وقت بھی اللہ کے ولی آپ کو دے سکتے ہیں آپ لینے والے تو بنو رات و رات تقدیر بدل جائے گی ایسے کی صحبت تو اختیار کرو ایسے کوئی آئیڈیل تو بنو اب آئیڈیل آپ کا ہے کون اداکار آئیڈیل کون ہے کرکیٹر آئیڈیل کون ہے ناچنے والی آئیڈیل کون ہے گانے والی تو پھر وہی ملے گا وہاں سے آپ کو جب آئیڈیل ایسا ہوگا جو جاکتے میں حضور کا دیدار کر رہا ہو وہ جب دعا کرے گا تو چہرہ روشن دنیا بھی بن گئے آخر بھی بن گئے جی حضرت حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے یہ اسلام میں داخل ہوئے اور جب یہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا اسلام پر استقامت بڑی زبردست ہے جب ان کی والدہ نے ان سے چاہا کہ اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں تو اس وقت آپ کے لئے ایک آزمائش ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ اگر تمہارے والدین تم پر زبردستی کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو اور ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تم نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کی اطاعت نہ کرنا یہاں سے ایک اصول ہمیں مل گیا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر ہمیں کوئی حکم دے تو پھر ہمیں اس کی اطاعت نہیں کرنی ہاں جی پک رہا ہے کچھ نعمتیں ترہ ترہ کی اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ہمیں ترہ ترہ کی نعمتیں ویسے بھی عطا کی ہیں اور رمضان میں تو اللہ تیرا بہت زیادہ شکر ہے بے شکر ملاقات ہوتی ہے مختصر سے واقع ہے موسیقی